گوڈ مارنگ آل انڈیا ریڈیو اور آس سباگ انیلیسس میں آپ سبا کا سواگت ہے اگر آل انڈیا ریڈیو کے اندر نیوز کی بات کریں تو وہی کوویٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے نیکسٹ بات کریں تو دیج دیسانتر کے اندر اوئی سیڈی کی ایک ریپورٹ آئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور نیکسٹ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کی گئی ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے تو چل یہ ڈسکسن سٹارٹ کرتے ہیں پہلی نیوز جو ہے ہمارے پاس وہ اوئی سیڈی نے ایک ریپورٹ دیا ہے کہ ورلڈ میں پورے ورلڈ گئے فرسٹ فیز میں یہ جو فرسٹ فیز گیا ہے 6% کے آس پاس یہ ڈکریز گراؤت دیکھنے کو ملی ہے چاہے ہیلتھ سیکٹر ہو چاہے ایکونومی ہو ٹوٹل بہت زیادے اور 1918 میں جو آیا تھا ایک ویو وہاں پر یہ جو ایک بیماری اسپینیس فلو کر کے آیا تھا وہاں بھی سیکنڈ فیز میں بہت زیادے نقصان ہوا تھا دیکھو کورپریٹ کی بات کریں یا کنجمسن کی بات کریں یا ڈیمانڈ سرنگ کرنے کی بات کریں سب جگہ پرابلم ہے تو بیلنس کرنا ہوگا ہیلتھ پر فوکس کیا جائے یا ایکونومی پر فوکس کیا جائے یا اصل میں ہوتا کہا ہے ساری کی ساری ایکونومی اٹیسٹ ہے ایک دوسرے سے تو سب کو ملا کر کے دیکھنا ہوگا چلتے ہیں نیکسٹ آرٹ کیل پر نیکسٹ آرٹ کیل کی بات کریں تو بات کی گئی ہے مینٹل ہیلتھ ہنڈ ٹیکنالوجی کی مینٹل ہیلتھ یہاں پر دیکھو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو ایکونٹنی تو دا ڈبلو ایچو اور نائنٹی ملین انڈیان سیون پوائنٹ پرسنٹ آب دا پوپولیشن سفر فرام مینٹل ہیلتھ اسوز یہ mental health issues ویسے تو پہلے بھی ہوا کرتا تھا لیکن اس کوویڈ نے جس طرح سے سب کو گھر میں رکھا ہے اس کی thinking capacity کو ایک سیما میں بان دیا ہے اور feeling کو ایک سیما میں بان دیا ہے اور جب thinking کو اور feeling کو ملاتے ہیں تو behavioral بنتا ہے thinking پلس یہاں پہ feeling جو ملاتے ہیں تو behavior بنتا ہے یہ اصل میں جو context ہے ابھی حال ہی میں دو تین دن پہلے کی بات ہے آپ لوگ اچھی طرح سے ابگت ہو آپ کو اچھے طرح سے پتا ہے ethics کے اندر بھی use کیا رہا سکتا ہے اور life میں بھی اس کو سمجھنا ہوگا ان چیزوں کو سوسان سنگھ راجپوت کی بات میں کر رہا ہوں جس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس طرح کا step لینا اور کیا reason رہا ہوگا بہت ساری باتیں اٹھتی ہیں یا تو بولی وڈ کے اندر discrimination کی بات ہو سکتی ہے یا اس کا کچھ personal internal issue لیکن ایسی کون سی چیز تھی جس نے انسان کو توڑا تو کہیں نہ کہیں ایک stress ہو سکتا ہے یا پھر something blocking my desire behavior مطلب یہ ایک stress مطلب mental trauma کی بات کی جائے تو ایک desire behavior اب سب کچھ نہ کچھ تو ہے جو blocking کر رہا ہے frustration conflict میں بدل سکتا ہے pressure جو ہے conflict اور بائی جیدے باتیں نکل کر آ سکتی ہیں biological body process ہے یہ شومنز کا transmission ہوتا ہے اس کے جریعے بھی ہوتا ہے external stress ہوتا ہے ایک internal stress ہوتا ہے دیکھو stress تو ہم سب ہی لوگوں آپ سب ہی لوگوں کو بھی ہے پاپا گھر بھی یہاں دلی بھیجے ہیں پیسے خرچ ہو رہے ہیں پتہ نہیں result ہوگا نہیں ہوگا لیکن اس کو manage کرنا یہ سب سے بڑی challenging چیز ہے اور اس کو manage کرنا ہی ہوگا life is just a pendulum ایک pendulum کے طرح ایک life ہوتا ہے کبھی up کبھی down یہ چلتا رہتا ہے don't look for other approval other کوئی approval دے کہ آپ اچھے ہو ایسے ہو ویسے ہو don't wait for that آپ اس کے لئے wait مت کرو آپ اپنا work کرتے رہو اور صحیح دیسان میں اپنا work کروگے تو یہ چل آپ کو جور ملے گا شفلتا تو آج کے discussion میں اتنا ہی تھا thank you thank you